بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ نفحت اليمن ایک عربی کورس کی کتاب ہے درس میں پڑھائی جاتی ہے عربی مدرسوں میں ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت اللہ کی طرف سے کھانا آجاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا تو خدا امتحان بھی کرتا ہے عزمائش بھی کرتا ہے دعا کیا کرو اللہ ہماری عزمائش نہ فرمائے ہم لوگ عزمائش کے قابل کہاں ہیں تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی عزمائش فرمائی تو تین دن تک کھانا نہ آیا تین روز تک کھانا نہیں آیا جب نہیں آیا تو بھوکنے ستایا اور جب بھوکنے ستایا تو پریشانی ہوئی اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لئے سوال کرنا جائز ہو گیا اب تو میں بلکل بھوکنے تنگ کر دیا مجھے تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے ان گھر والوں نے تین روٹیاں دے دی ان گھر والوں نے تین روٹیاں دے دی اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا تو جس گھر سے تین روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتہ بھی تھا وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھوکار قریب تھا کہ کات کھائے پھاڑ کھائے اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتہ پیچھے لگ گیا ایک روٹی اس کو پھینک دوں دو مجھے کافی ہو جائیں گی یہ پڑا اس کی ہلے لگ جائے گا مشغول ہو جائے گا میں نکل جاؤں گا یہ کتاب کی بات ہے حدیث کی نہیں تو نفات الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتہ ایک روٹی کھا کے پھر بھاکے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھوکار کاٹنے کے قریب ہوا تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار ایک ہی روٹی کافی ہو جائے گی یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا اس نے دوسری روٹی مجھے کو پھینک دی اللہ کی شان کتہ دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے وہ تیسری بھی پھینک دی کتے نے تیسری بھی کھا لی اور جب تیسری روٹی کھا کے کتہ بھوکا اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہہ رہے لگایا اوہ کتے تجھے شرم نہیں ہوتی عربی کا لفظ ہے اور بغیرت کمینے تیرے مالک نے تین روٹیاں دی تھی جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھالی پھر بھی بھوکتا ہے تینوں روٹیاں میں نے تجھے دے دی پھر بھی بھوک رہا ہے تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو خود فیصلہ کرو تم بغیرت ہو یا میں بغیرت ہوں فیصلہ جناب کریں میں کتہ ہوں آپ ولی ہیں جنت کے کھانے کھائے ارے تین دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آکے ماتھا گھسایا جھولی پھلائی بھیک مانگی مجھ سے قسم لے لو میں کتہ ہوں کئی مرتبہ آچھا سے دن ٹکڑا نہیں ملتا قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں تجربہ کر لو تین دن کتے کو ٹکڑا ڈالو چوتھے دن گم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیئے ہوا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا پانی و پلاتا واللدی ہوا یطیمونی و یشقیل و ایدہ مریزت فہوا یشفیل کتنا کھلاتا ہے کتنے آلہ درجے کے کھانے کھلاتا ہے ترہ ترہ کے کھانے کھلاتا ہے پالا اس نے سنبھالا اس نے زندگی اس نے دی اولاد اس نے دی خوبصورت بیوی اس نے دی گرہ بھاد اس نے کیا تھوڑی سی پریشانی آگئی اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے اس مالک سے میرا کام نہیں چلا اوچار کا زمین میں پڑھنے والے ہیں تو میری حاجت رواہی کر دے کون سے ولی نے یہ تعلیم دی کون سے ولی نے یہ ترغیب دی موسیقی موسیقی